میں رولنگ دیتا ہوں کہ ادم اعتماد کی قراردات آئین اور قومی مختاری و ازادی سے منافع ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے یہ قراردات میں مسترد بس صلاح کرنے کی رولنگ دیتا ہوں ایمان کی کاروائی پروک کی جاتی ہے تحریک ادم اعتماد کی رولنگ پر از خود نوٹس بارہ ججوں کی مشاورت سے لیا ججز کی رائے تھی کہ آئینی معاملہ ہے مداخلت کرنی چاہیے چیف جسٹس سپریم کورٹ کی وضاحت جسٹس عمرتہ بندیال نے کہا جتنی مرضی تنقید کر لیں آئین کا دفاع کرتے رہیں گے جسٹس جمال مندخیل نے تحریک انصاف کے وکیل بابا روان کو مخاطب کر کے کہا عدب و احترام کی بات عوام تک بھی پہنچائیں لوگوں کو بتائیں رات بارہ بجے عدالتیں کھلتی رہتی ہیں اگر خطرہ ہے تو تمہارے وجود سے ہے پاکستان کو اگر خطرہ ہے پاکستان کی سوسائٹی کو تمہارے وجود سے خطرہ ہے جس کو تم انتشار کا شکار کرنے روز اترتے ہو بلا نگا اترتے ہو اور آج سے نہیں مجھے یاد ہے وہ چین کے صدر کا دورہ بھی حکومتی حلقے عمران خان کے ایپٹ آباد کتاب کو فوج مخالف قرار دینے لگے نون لیگ کے رہنما ملک احمد خان کہتے ہیں عمران خان ہر لائن کروس کر رہے ہیں نکیل ڈالنا ضروری ہو گیا وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے خبردار کر دیا کہ انتشار پھیلانے پر قانون حرکت میں آئے گا قومی اداروں کے خلاف بات برداشت نہیں کی جائے گی وزیر اطلاعات مریم بننزیب کی بھی وارننگ حکومت پر تنقید کریں جتنی مرضی تنقید کریں لیکن جب ریاست کو اداروں کو کمزور کرنے کی بات آئے ادارے آپ سے سوال پوچھیں الیکشن کمیشن آپ سے سوال پوچھیں تو آپ گالی دو آئین کی حفاظت کے لیے ادارتیں کھلیں جب تم چمدے ہوئے تھے تم حملہ کر رہے تھے آئین پر تو تم اس کو گالی دو یہ اب بلکل برداشت نہیں کیا جائے گا اور عمران خان صاحب کو بھی چاہیے ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے کہ فوج کے رینک اینڈ فائل کو اور سینئر لیڈرشپ میں ایک تفرقہ ڈالا جائے وہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ تشویش کی بات ہے فوج کے لیڈرشپ میں تفرقی کے مہم تشویش ناک ہے وزیر آسم شہباز شریف مریم نواز کی گفتگو پر معافی مانگے تحریک انصاف کے رہنمہ فواز چودری کا مطالبہ واضح کیا کہ عمران خان نے ہمیشہ فوج کو مضبوط کرنے کی بات کی لگتا ہے مخصوص طبقے کو کھلنے کا پورا موقع دیا جا رہا ہے آئیس پی آر کا بیان نون لیک کے لیے ہے جنہوں نے چودہ چودہ مرتبہ حرزہ سرائی کی اس پر بھی نوٹس لیا جائے شیخ رشید بھی عمران خان کی صفائیاں دینے لگے مقتدر حلقوں کو ایک بار پھر جلد عام انتخابات کرانے کا پیغام دے دیا مقتدر حلقوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی بہتری جو ہے وہ الیکشن ہے جو توہین مذہب اور توہین ناموس رسالت سے متصل ہے اس قانون کے اوپر شیری مزاری صاحبہ کا خط ایک دلیل بنا کر دنیا کو دیا جا رہا ہے کہ اس قانون کا پاکستان میں غلط استعمال ہو رہا ہے شیرمنٹ پاکستان علماء کانسل کا شیری مزاری سے اقوام متحدہ کو لکھا گیا خط واپس لینے کا مطالبہ کہا ایک طرف بیرونی مداخلت کی بات کر رہے ہیں اور پھر خط بھی لکھتے ہیں عمران خان اپنی غلطیوں سے سبق سیکھے مزید نبی واقعے کی تمام جماعتوں کو مضمت کرنی چاہیے عید کے بعد معیشت کو بڑا دھچکار ڈالر ایک روپے سات پیسے مہگا انٹر بینک میں ایک سو ستاسی روپے ستر پیسے کا ہو گیا سٹاک ایکسینج میں بھی شدید مندی انڈیکس چودہ سو سے زائد پوائنٹس گر گیا ہنڈرڈ انڈیکس چوالیس ہزار کی سطح برقرار نہ رکھ سکا حکومت بدل گئی عوام کے حالات بدلے نامہگائی کا طوفان تھما مرگی کا گوشت چھ سو روپے کلو تک جا پہنچا بیف آٹھ سو اور مٹن سترہ سو روپے کلو لیمو بارہ سو روپے کلو کی بلند ترین سطح پر منجاب سے خیبر پختونخواہ کو آٹے کی سپلائی شروع نہ ہو سکی بیس کلو کا تھیلہ چودہ سو روپے میں بیچا جا رہا ہے اور پاکستان اور آئی ایم ایف کے اقتصادی جائزہ مذاکرات آئندہ ہفتے قطر میں ہونے کا امکان حکومت نے آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنے کے لیے پیٹرل، ڈیزل اور بجلی پر سبسٹی مرلوار ختم کرنے پر قوش شروع کر دیا سعودی عرب متحدہ عرب امارات اور چین سے مالی معاونت بھی تاخیر کا شکار موسیقی